اللہ کے بعد اللہ کے بعد اللہ کے بندوں میں سے پہلا حق ہر چیز کے حوالے سے والدین کا ہے اللہ کے بعد شکر کرنا ہے تو اگلا شکر والدین کا ہے اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ بھی فرمایا وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کہ دیکھو تم میرا بھی شکر کرو اور میرے شکر کے ساتھ ساتھ میرے بعد سب سے زیادہ حق تم پر جس کا ہے اپنے والدین کا شکر کرو اپنے والدین کا شکر کرو اور یاد رکھنا ویسے تمہیں پلٹنا میری ہی طرف ہے میری نشکری کر کے یا میرے بعد سب سے زیادہ حق جن والدین کا ہے اگر زندگی میں ان کی نشکریہ کر کے واپس پلٹوگے تو آنا تو میری ہی طرف ہے آج آج والدین کی نشکریہ حضرت سلمان علیہ السلام کی دعا بہت ہی خوبصورت ہے ربیعوززعنی ان اشکر نعمتک اللتی ان عمت علیہ وعلا والدیہ وَإِنْ عَامَلَ صُوَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصُوَالِقِينَ اللہ سبحانہ تعالی مجھے آپے میں رکھ مجھے کابو میں رکھ میرے اوپر الہام کر کہ میں تیری وہ نعمتیں جو مجھ پر ہیں اور جو میرے والدین پر ہیں میں ان کا شکر ادا کروں میں ان کا بھی شکر ادا کروں اور پھر میں ان خداداد نعمتوں پر شکر کا طریقہ کہ میں اچھے عمل کروں کہ جس سے تُو رازی ہو جائے اور پھر ایسے عمل کروں کہ تُو مجھے جنت والوں میں شامل کر لے یہی تو عمل شکر کا طریقہ ہے اپنی بھی نعمتیں اور اپنے والدین پر کی جانے والی نعمتوں کا بھی اعتراف رب کی نعمتوں کا بھی اعتراف اور والدین کے حسنِ صدوق اور ان کی خدمات کا بھی اعتراف آج آج اولادیں شکوہ شکایت کرتی بھی نظر آتی ہیں والدین کو تانے دیتی نظر آتی ہیں آپ نے ہمارے لئے کیا کیا آپ نے ہمیں دیا کیا آپ نے ہمارے لئے کیا کیا آپ نے ہمیں دیا کیا آپ نے فلاں کو والدہ کو دیکھا آپ نے فلاں کی امی کو دیکھا وہ کیسے بھاند بھاند کے کھانے کھلاتی ہیں وہ کہاں کہاں ان کے والد دیکھے جاتے ہیں ان کے والد نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا یہ شکوہ والدین کا آپ نے ہمیں دیا کیا آپ نے ہمیں ہمارا کیا کیا یہ والدین کی ناشکری کے زمبرے میں شامل ہے اللہ ہمیں اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی